جب بھٹو نے جلات سے کہا بھندہ کھینچو فنش اٹ چار اپریل ایک ہزار نو سو اناسی کو زلفکار علی بھٹو کو رات دو بجے راولپنڈی کی سنٹرل جیل میں پھانسی پر لٹکا دیا گیا ان کو راولپنڈی جیل کے زنانے حصے میں ایک ساتھ بائی دس فٹ کی کوٹری میں قید کیا گیا تھا بھٹو کو ایک پلنگ، گدہ، چھوٹی سی میز اور ایک بک شلف دی گئی تھی بغل میں ایک چھوٹی سی کوٹری تھی جہاں ان کے لیے ایک قیدی کھانا بناتا تھا ہر دس دن بعد وہ قیدی بدل دیا جاتا تھا تاکہ اس بھٹو سے انسیت نہ ہو جائے کبھی کبھی بھٹو کے دوست اور دانتوں کے مشہور ڈاکٹر، ڈاکٹر نیازی ان کے لیے کھانا بھیجا کرتے تھے بھٹو کی زندگی پر کتاب لکھنے والے مسننف سلمان تاثیر جن کا بعد میں قتل کر دیا گیا اپنی کتاب بھٹو میں لکھتے ہیں شروع کے دنوں میں بھٹو جب بیت الخلہ جاتے تھے تو ایک سیکیورٹی گارڈ وہاں بھی ان کی نگرانی کرتا تھا بھٹو کو یہ بات اتنی ناپسند تھی کہ انہوں نے تقریباً کھانا کھانا بند کر دیا تھا تاکہ انہیں بیت الخلہ جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے کچھ دن بعد اس طرح کی سخت نگرانی بند کر دی گئی تھی اور ان کے لیے کوٹری کے باہر الہدہ ایک بیت الخلہ بنوا دیا گیا تھا بھٹو کو جیل کے اندر پڑھنے کی آزادی تھی آخری دنوں میں وہ چارلس ملر کی لخیبر ریچرڈ نکسن کی سوانے عمری جواہر لال نہرو کی ڈسکوری آف انڈیا اور صدیق سالخ کی اووٹنیس ٹو سرندر کا مطالق کر رہے تھے پنجاب حکومت کے جلاد تارہ مسیح کو بھٹو کو پھانسی دینے کے لیے لاہور سے بلائیا گیا تھا ان کا یہ کام پشتینی پیشہ تھا ان کا خاندان مہاراجہ رنجیت سنگھ کے زمانے سے پھانسی دینے کا کام کر رہا تھا اس وقت مسیح کی تنخواہ 375 روپے ماہانہ تھی اور ہر پھانسی دینے پر انہیں اضافی 10 روپے ملتے تھے